تو گائیز ہم جا رہے ہیں آج گجیا بنانے ہم نے میدہ لیا ہے اس میں دو کلو میدہ لیا ہے اس میں ایک کلو ریفائن فورچن ڈالا ہے اب اسی مویم کرتی ہے جب تک مویم نہ ہو جائے آٹا نہیں بنانا ہے اسے اچھے سے مویم کریں یہ ہمارا کاجو بدا میں یہ ہم نے آدھے کو کس لیا ہے آدھے کھڑی ہے آٹا کو مویم کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ گجیاں اچھے سے بن سکیں آٹا کو اچھے سے کروں ہم نے ایسی مویم کرنا ہے پانی ڈالنا ہے اب آٹا ساننے کے لیے ہاں اب آپ پانی ڈال کے گونڈا ہے اسے ہماری گجیاں تیار ہو جائے بتانا کیسا لگا گجیاں کھا کر ہمیں ابھی آٹا ساننے ہی ان کا اور بنانے کی ویڈیو بھی بتائیں گے ہم یہ آدھا تھوڑا آٹا سان گیا ہے اور پانی لینے ہمیں تاکہ اچھے سے بن سکیں یہ آٹا سان گیا ہے تو گائز ہمارا تیار ہو گیا آٹا یہ مویم ہو گیا بلکل ہی اچھا زیادہ در ڈالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مویم ہو سکے یہ دیکھو آٹا دیکھو کیسے ہو گیا یہ دیکھو گائز اتنے آسانی سے یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب گجیاں ہمارا اچھا بنگا تیسٹی ہمیں آٹا سان نہ ہے ہو گیا ہمارا آٹا اب دیکھو یہ کھوہا ہے کھوہا کو ہمیں تھوڑا تھوڑا توڑنا ہے ہمیں فریز میں رکھ کے جم گیا تھا اس لئے توڑنا ہے ہمیں اب اسے توڑتی ہیں اسے نکھول بارک کر لینا ہے اب یہ چینی ہے ہم گرین مسین میں پیسنے جا رہے ہیں اسے ہم نے ایک کلو چینی لیا ہے ہم پیس رہے ہیں ابھی ہمیں دیکھنا ہے پہلے چینی پیس گئی ہے یا نہیں ہم نے ایکچولی ہمارا یہ پیس گیا ہے اب اسے ہمیں ڈالنا ہے خوے میں ہم نے ابھی آدھا کلو پیسہ ہے اسے ڈال دیا ہم نے کاجو بادام کو ڈالنا ہے ہمیں جو ہم نے کٹا تھا اور مکسی میں پیسے تھے یہ ہم نے رف کلے یہ الائچی ہے الائچی کو پیس رہے ہیں چینی میں تھوڑا ایک کلو چینی ہونے ہونے والا ہے یہ کائز بسکی ہے اس میں الائچی پاورڈر ہیں اور چینی ہیں ہمیں میکس کر لیا ہے اس میں ہمیں ایسے مویم کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سوکھا ہو جائے یہ ہے گرک برادہ جو ابھی ڈالے ہیں چینی ڈالنے سے ہی ہم نے کہہ رہے وہ خراب نکل جائے گا بیٹا اس میں ہم ناریل برادہ ڈالیں گے تاکہ تیسٹی بنیں ہم نے اسے سال لیا ہے کھوئے کھو اب یہ سب مال ہوئی کہ تیار گجیا پر اندر فٹی نا گجیا بس تمہیں نہ بول بول کے بنانے چاہے یہ صحیح رہا تھا دیکھنا ہے اندھیرہ آ رہا ہے پورا یہ ہم نے رکھ کر لیا بلکل ہی دیکھو گائز بادام ہے یہ سب ہم نے کر لیا ہے یہ سب ہم نے کر لیا ہے تو گائز ہم نے یہ کھووا کر لیا ہے اب ہم گجیا بنا جا رہے ہیں یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے کٹورے سی سائز کا یہ ہمارا پنک کلر کا پڑا ہے گجیا بنانے والا تو ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے یہ آنٹہ یہ ہے ہمارا ہم نے اس میں رکھ دیا ہے کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس میں تھوڑا ڈالیں گے کٹ کر لیا ہے کٹ کر لیا ہے کٹ کر لیا ہے ہم نے بن گیا ہم نے بن گیا تو گائز بن جائے گا تو آپ نے بتانا ٹھیک ہے کٹ کر لیا ہے یہ ہم پھر ڈالیں گے ہم نے اچھے دوانا ہے پانی لگا لیا ہے ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے تو ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے پھر جائے گا تو پورے تین مچ پھر جائے گا ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کونج سبسکریب کریں گے سب لوگ یہ ہم نے ایک روٹی جیسا بے لیا ہے کٹ کر لیا ہم نے تھوڑا ایسی دیڑا مز س fishermen اب ہم نے اس میں چلے پھر جائے ہاتھ کم بنا ہاتھیں کاؤں گجیا دیکھ کے تو میری نانی کی کاؤں کا یاد آجتا ہے میری نانی نے بنا کے اکلایا تھا ہم نے سوچا پھر ہم گجیا بنا کے دیکھتے کیا سمجھتا ہے تو یہ ہمارا پہلا بار ہے گجیا بنا رہے ہیں ویسے تو ہر ہونے کو ہماری نانی کی جوا کی تھی یہ ہمارے گجیا ہے سارے سارے میں تب تھوڑے سے بنا سکتے ہیں سارے والدان کوڑے سے بنا سکتے ہیں ہی شکیستان گجیا ہی شکیستان ہی شکیستان ہی شکیستان ایسے کریں یہ ہی شکیستان ہی شکیستان یہ ہم نے پاہر کر لیا ہے ابھی سان کے لئے ہمیں تھوڑے بھی لاغ کرنا ہے اب یہ سے بھی ڈالے ہوئے مجھے بہت بھوک لگی ہے گجیا کو دیکھ کر اسے اچھے سے دوائیں گے تاکہ پھٹے نہ ہو ہمیں اب اسے لائل کریں گے دیرے دیرے یہ ہمارا گجیا ہے اسے پلٹیں گے چلیں گے ہمیں اسے کڑائیں لائل کرنا ہے یہ دیکھو ہمارا بن گیا ہے آدھا یہ دیکھو ہمارا سارا بن گیا ہے یہ اچھے اچھے بن گیا ہے یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر کومنٹ چرو کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا کالا آ رہا ہے کوئی بات نہیں ہم اسے نکال لیتے ہیں تھوڑا رہا ہوں رکھ دوں ہمیں نکال گیا اسے کڑائیں رکھو اس میں آرام سے نکالنا ہے جال لینا ٹاکی اسے نکال گیا ہمیں دیکھو ہمیں ایک منٹ دیکھو جیسے بن کے تیار ہو گیا کومنٹ کرنا کیونکہ چینل ہمیں ویڈیو پسند آئے تو شئیر کومنٹ جرو کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائیں